اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ ہوا کیا میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا اور اسی وجہ سے میں نے علماء سے رابطہ کی ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں آپ اسے عام کریں یہ ہمارا حکم ہے تو پھر ہم نے اسے جو جو عام کرنا شروع کیا ایک چینل پر بات چلی دو اخباروں میں چلی اسٹر میں جسم بھی اسم اللہ تھا صرف صرف اللہ لکھا تھا تو ہزاروں لوگوں نے آگے دیکھا تو پورا قلمہ میری جسم پر آگیا مختلف جگہوں پر آیا وہ چلا گیا لیکن یہاں جو پورا قلمہ ہے وہ ابھی بھی ہے اس کے بعد معجزات ہوتے گئے اے قرآن پاک کا توفہ مجھے ملا یہ آپ کو غیبی طور پر ملا ہے یہ غیبی طور پر یہ کچھ اس طرح یوں ہوا کہ میں نے اس کے بعد میرے ماتھے بھی بھی اللہ کا نام آگیا حضرت عزیزت یہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تو رکھ کے بتاتی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس فتح آصف بھائی کا جو آصف بھائی سارا سامنے دیکھ لی جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے اور تھوڑے بعد وہ جو آصف بھائی کے پیپ پر نقش ہے قلمہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو تھوڑے دن میں دکھائیں گے یہ کیا ہے یہ سب میری ماں باپی دعاوں کا نتیجہ ہے اور اللہ باکتہ دنے خوش نصیب ہیں اور مجھے میرا ساتھ منایا ہے اس کو کہ اس میں میں بہت خوش ہوں کہ اللہ باکتہ نے ان کے ہاتھ میں بھی اتنی بڑکتہ کی